سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب بھئی دوست خیریت سے ہوں گے آج جی الحمدللہ سے حسن گوڈ فارم پہ ایک بڑا ریوال ٹیڈی بریڈ کا ماشاءاللہ آج آپ دوستوں کو انشاءاللہ خوشی کی آفر دوں گا اور ایسی آفر دوں گا کہ آپ زندگی میں ایک بات سنی ہوگی کہ اس طرح کا ریٹ حسن بھئی آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں اور آپ اتنے سستے جانور کیوں دیتے ہیں پہلے دور سے آپ کو چیک رہا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو قریب سے یہ جانور چیک رہا دی جائیں گے ٹوٹل یہ پچاس بگریان ساری ٹیڈی گبن بگریان ایک بچوں والی ہے اور باقی انچاس بگریان پریگنٹ تیار ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک بگری ہے اللہ کی حکم سے جو اس ٹیم آپ کو دکھا رہا ہوں چار ساڑھے چار اور سوہ چار مہینے کی یعنی چار مہینے سے ابھی اوپر اوپر کی گبن بگریان اگلے ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ ان سے ایک سو بچہ لے سکتے ہیں کتنا کم اوپیش آپ کو بتا رہا ہوں ایک سو بچہ اگر آپ دو مہینے کے اندر بریڈ سے لینا چاہتے ہیں تو حسن بھائی کا نمبر نوٹس کر لیں چلتا ہوں ابھی بیک کیمرے سے ویڈیو دیکھا دوں مزے کیجئے کہ انشاءاللہ اس لارڈ کو ہر بندہ ترستا ہے کہ بھائی حسن بھائی کبھی ویڈیو لگا ہے تو انشاءاللہ اس طرح کا ریور دیکھیں یہ الحمدللہ سے بیک کیمرے کی ویڈیو کا نظارہ پچاس بکریوں کی تعداد حسن گوڑ فارم پہ لارڈ آویلیبل شوقین حضرات رابطہ کریں انشاءاللہ معقول قیمت پہ معقول جانور لیں پچاس بکریے ریٹ ڈیفرنٹ نہیں ہوگا سیم ریٹ ایک ہی ہوگا پوری لارڈ کا اگر آپ لارڈ لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ خوشی کا موقع ہے اس طرح سمجھے کہ آپ اگر ایک کروڑ پہ کمانا چاہتے ہیں تو اسی دو مہینے کے اندر یہ بزنس سٹارٹ کریں یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں جھوٹ بول کر بھی سودا بکتا ہے لیکن سچ پہ بھی بکتا ہے سچی بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں جو ہر بندہ آپ کو نہیں بتائے گا ہر فارمر اس بات کا نہیں بتائے گا ہر بندہ یہی آپ کو کہے گا فلٹر لگا کے آپ کو جانور چیک کرا دے جائیں گے اس میں تھوڑا خوبصورت لگتی ہیں یعنی کہ نزدیک سے دکھاتے ہیں میں بھی اس طرح اوپر کڑا ہوں بکریاں ساری نیچے ہیں امانداری ہر بندے کی اپنی اپنی ہے میری جتنی امانداری ہے میں آپ کو واضح طور کے اوپر بتا رہا ہوں اس میں چار مہینے سے ساری بکریاں اوپر گبن گئے ہیں ایک بچوں والی ہے میں اگر کہوں کل بچے دیں گے آپ مان جائیں گے آپ آ بھی جائیں گے میرے فارم پہ آگے ہر بندہ الحمدللہ سے دیکھ کے یہی کہتا ہے کہ حسن بھئی آپ نے ویڈیو کے اندر کچھ بتایا تھا پھر ادھر کچھ ہے لیکن میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو ہر بندہ سوچ کے آتا ہے جو بندہ آ رہا ہے وہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ حسن بھئی جو ویڈیو کے اندر دکھا ہے باتا نہیں وہ ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانے لیکن اس ٹیم اللہ کے حکم سے جو آپ کو جانور دکھائے جا رہے ہیں تعداد میں پچاس ہیں یعنی کہ ٹوٹل ویسے باون ہوتے ہیں یہ چھوٹے دو بچوں سمیت اس طرح سمجھیں کہ پچاس بکری کا ریٹ ہوگا دو بچے بطور گیفٹ بھی کر دوں گا انشاءاللہ اگر آپ ایک بار خدمت کا موقع دیں حسن گھوٹ فارم سے خریدہ رہے گا میرے پاس الحمدللہ بہت بڑی لاتیں ہوتی ہیں ساؤک کی تعداد میں آپ ایک ساتھ لات لینا چاہیں دو سو لینا چاہیں چار سو پانچ سو انشاءاللہ آپ کو حسن گھوٹ فارم پہ چوبیس آرز آوائیلی بل ملے گی انشاءاللہ اور ان کی ابھی آپ آج ہیں قیمت کی طرف قیمت اور فارمو سے منڈی کی نسبت سے آپ کو خود دندازہ ہو جائے گا کہ منڈی میں اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے اور ابھی آپ کیا ریٹ دینے اس میں وائٹ ٹیڈی ٹوٹل تیس آنے باقی بیس جو ہیں وہ بری کے اندر بربری کے اندر اس میں میں نے دو ٹیڈز کے الحمدللہ سے بکرے رکھے تھے ایک بربری ٹیڈا اور دوسرا وائٹ ٹیڈا جو کہ اس ٹیم آپ کو سکرین کے اوپر بھی دکھاؤں گا آپ بکرے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بقیدہ آپ ویڈیو کال کرتے ہیں میرے سے انفارمیشن ٹوٹن لے سکتے ہیں نمبر دونوں ہے صادق بھائی کا بھی ہے اور میرا بھی لکھا ہے جسے مرضی چاہے آپ کال کریں فون کریں انشاءاللہ آپ کو انفارمیٹ ملے گی یہ دو بچے بطور انشاءاللہ گفٹ ہوں گے یہ ایک ایسی بریڈ ہے پاکستان کی مضبوط ترین بریڈ مانی جاتی ہے ہر علاقہ ہر موسم ہر شہر کو الحمدللہ سے سروے کرنے والی بریڈ یہ نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں چل رہی ہے آگے سے آپ لے جاتے ہیں گجرات کھاریاں یا کسی اغوانستان میں یا پشاور کوہار میں میرا بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں جس طرح یہاں پہ رہ رہی ہیں اس سے بھی اچھی حالت میں آپ کے پاس پھلیں گی یہ والی بریڈ ماشاءاللہ اگر آپ دوستوں کو چاہیے تو ٹوٹل سیٹ کی قیمت آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو سیٹ میں سے کم چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے پریزز بلکل مناسب ہے اس میں وزن کی اگر بات کی جائے تو پینتیس سے سنتیس کے جی چالیس کے جی فی بکری کا لائف وزن ہو چکا ہے اس ٹیم پینتیس سے چالیس کے جی کے درمیان فی بکری کا لائف وزن اکثر دو تری کوئرمنٹ کرتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ وزن یہ پچاس کے جی کرتی ہے ٹیڑی بکری کوئی بولے آپ کو ساو کے جی آپ بلکل نہ مانیں آپ خود گور کریں چیزوں کے اوپر یہ میں اوپر کھڑا ہوں اس ٹیم آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے کھڑ کے آپ کو جانور دکھا رہا ہوں میں اس بندے پہ بھی لانت کرتا ہوں جو جھوٹ بول کر آپ کو سودا بیچے جو آگے فروخت کرے کچھ بول کر اور بھیجے کچھ تھوڑا لیٹ ضرور بھیجوں گا آپ کو ایک دو دن یعنی کہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے بندے کو تو ایک دو دن کے بعد بھی بھیجوں گا لیکن چیز ساتھ ستری ایک نمبر کوالٹیک بھیجوں گا ہاں اگر آپ کی ان میں سے آپ کوئی بکری پساند کرتے ہیں یا پانچ بگریوں داس بگریوں اگر بک جائیں گی تو میں آپ کو پہلے کہہ دوں گا کہ بھئی یہ بکی ہوئی ہے آپ اور سیلیکٹ کر لیں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی نہیں اور آپ کو لوٹ کر دوں گا اور بگریوں آگے سے آپ اٹھا بھی لے لیں گے کال کو یہی کہیں گے کہ حسن بھئی آپ نے بات تو غلط کہے گی جو ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں وہ نہیں ہوتا لیکن آج میری بات ایک لے کھلیں حسن گوٹ فارم جو ریٹ دے گا جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرے گا اس بات پہ پورا اتروں گا انشاءاللہ اگر آپ میرے سے ڈیل کرتے ہیں کہ حسن بھئی ہم ایک دن یا دو دن کے بعد آ رہے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا ہاں اگر آپ کو لیٹ ہے تو آگے سے آپ مجھے کال کر دیں کہ حسن بھئی ہم ابھی لیٹ ہیں آپ کسی اور کو سیل کر سکتے ہیں اس حالت کے اندر میں الحمدللہ سے دوسرے کسٹمر کو جانور سیل کر سکتا ہوں ابھی پچاس بھکری کے آپ کو قیمت دینے لگا ہوں پچاس اس ٹیم ٹوٹل سکرین کو اپر نظر آ رہی ہے یہ نہیں ہے کچھ بھکری نظر آ رہی ہیں کچھ نہیں پچاس بھکری کا ریٹ لوں گا ٹوئنٹی تھری تھاؤزنڈ سائیس ہزار پہ کی حساب سے ٹوئنٹی تھری تھاؤزنڈ پر بھکری کا ریٹ جس میں ساٹھ سے ستر ہزار والی بچوں والی بھکری اس میں ایڈ ہے ہاں اگر آپ بچوں والی بھکری ان کو دو مہینے رکھیں آپ کا چیک ہے آپ ایک بھکری ساٹھ ہزار روپے میں مجھے شیئر کر سکتے ہیں اکاؤنڈ نمبر میں آپ کو دے دوں گا آپ مجھے دے دیں اکاؤنڈ نمبر کے حساب یہ اکاؤنڈ نمبر ہے تو میں آپ کو پیمنٹ لگا دوں گا آپ ساٹھ ہزار روپے کی تیس ہزار روپے اور سات ہزار اوپر والا اگر سات ہزار کھا جائیں تو تیس ہزار روپے آپ ایک بھکری میں سے یعنی کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تیس ہزار ذرہ بے پچاس یہ میں آپ کو ابھی کال کلیٹ کر کے دے رہا ہوں تیس ہزار ذرہ بے پچاس دانا ٹوٹلی مہنٹ کیا بنتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر تیس ہزار ذرہ بے پچاس پندرہ لاکھ روپے کتنا پندرہ لاکھ روپے کی رقم یک چھوٹی نہیں ہے دو مہینے میں ساڑھے سات لاکھ روپے ایک مہینہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا آوٹ آف کنٹری دے رہے ہیں یا دین راز محنت کرتے ہیں یہ اپنا الحمدلہ سے آپ انشاءاللہ گودہ بن کے بیٹھیں اپنے فارم کے اوپر منشیوں کے آپ کام ذمہ لگائیں ایک دو منشی رکھیں اگر ان کی تنخواہ بھی نکال کہ آپ کو چودہ لاکھ کہیں نہیں جاتا لاکھ روپے وہ بھی لے جائیں دو مہینے کے اندر تو آپ کو چودہ لاکھ روپے کی چیک ہے اگر آپ دوستوں کو میری باتیں میری ویڈیو اور میرے جانر پسند آئے ہوں تو آپ جس شہر سے جس کنٹری سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی کنٹری کا نام اور اس شہر کا نام اور اپنا نام شہر کر دیجئے گا تاکہ آپ اپنا تعرف کرا سکیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جالدہ جالدہ ملاقات ہوگی دعاوں میں عاد رکھا کریں اوکے جزاک اللہ السلام علیکم